موسیقی 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 رہے کہ یہ اس مسئلے کو حل کریں اور پھر انہوں نے کہا ندیم بابر صاحب کو کہ آپ جائیں آپ جا کے ایکسپرین کریں میڈیا میں کہ کیا مسئلہ ہے شورٹیج کیوں ہے کیونکہ آپ سن رہے تھے ندیم بابر صاحب نے جو بڑی ایک زبردست ڈیبیٹ ہوئی تھی بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوئی تھی کامران خان صاحب کے شو میں دنیا چینل پہ اور وہاں انہوں نے ندیم بابر صاحب نے جیسے ابھی آپ نے سنا انہوں نے بڑی کلیرلی کہا کہ میں اور کیوں لاتا الین جی تو میں ہوا میں اڑاتا لیکن لگتا یہ کہ ہوا میں اڑانے کی ضرورت نہیں تھی اس کی وہ لانا تھا کیونکہ اس وقت پنجاب میں اور کے پی کے میں خاص طور پر بہت شورٹیج ہے گیس کا اور جو انڈسٹریلی سے اپنی جگہ شکایت کر رہے ہیں گھر والے اپنی جگہ شکایت کر رہے ہیں تو آخر یہ اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے کس پر آئید ہوتی ہے کیونکہ اس حکومت کے حوالے سے یاد رہے کہ چینی کا بھی مسئلہ ہوا آٹے کا بھی مسئلہ ہوا یہ جب مسائل ہوتے ہیں یہ ان کا تعلق کمپیٹنس سے ہوتا ہے اب کیا وجہ ہے کیوں یہ ہوا ہے اس پر ہم کوشش کریں گے کہ ندیم بابر صاحب کو ان سے بھی بات کریں لیکن فیل وقت ہم نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ایکسپرٹ ہیں ایکانومی کے حوالے سے اور ان چیزوں پر ان کی نظر ہوتی ہے انرجی سیکٹر پر خاص طور پر تو بہت چکریہ فاروق صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بتائیے گا یہ ایل این جی جو ڈیلے ہوا اس کو ٹارمنلز لگانے میں کس کی یہ کس کو آپ قصوروہ ٹھہرائیں گے دیکھیں نسیم حکومتی وزراء حکومت ایشیوز کو بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کرتی ہے خاص طور پر گیس کا ایشو جو ہے یہ تو میرے نزدیک بہت ہی ایک سمپل سا ایشو ہے پیچیدہ ایشو نہیں ہے ہم بھی حکومت سے ہی فگرز لیتے ہیں اور حکومت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روزانہ کی جو گیس کی ڈیمانڈ ہے ملک کے اندر وہ تقریباً سات بلین کیوبک فوٹ پر ڈے جس کو کہتے ہیں سیون بلین کی ڈیمانڈ ہے اور اس وقت ملک کے اندر جو پیدا ہو رہی ہے وہ چار بلین ہے تو ظاہری بات ہے کہ اگر تین بلین کا خسارہ ہے جو حکومت جانتی ہے کہ تین بلین کا خطارہ ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں پر کرنے کے یا تو ہم پاکستان کے اندر جو پروڈیوس کر رہے ہیں نئی ڈسکوبریز آئیں اور یا پھر ہم الین جی باہر سے لے کے آئیں اب اگر ہم نے الین جی باہر سے لے کے آنی ہے تو ظاہری بات ہے کہ حکومت نے کیونکہ منوپلی رکھی ہوئی ہے کسی اور کو تو اجازت نہیں دیتی تو حکومت میں دو چیزیں کرنی ہے کہ وقت کے اوپر امپورٹ کرنی ہے اور قیمت کا خاص خیال رکھنا ہے اب اگر آپ نے سودے بھی کر لی ہے وقت پہ کر لی ہے قیمت بھی دیکھ لی پھر آپ کو الین جی ٹرمینل چاہیے الین جی ٹرمینل پاکستان میں بنے نہیں ہے تو الین جی پولیسی کے اوپر ساری کی ساری شقایت کڑی ہوتی ہے کہ آپ اٹریکٹ نہیں کر پاتے سمایہ کاروں کو کیونکہ آپ ان کو صحیح پولیسی نہیں لے پاتے آپ سارا کا سارا کام اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اچھا فاروق صاحب تھوڑا سا میں اس پہ بتاتی چلوں کہ آج جب تقرار ہوئی ہے کابینہ میں تو علی زہدی صاحب نے سنا یہ بھی کہا کہ یہ وہ کیا زیڈ احمد ہیں لاہور میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ڈیلے انہوں نے کیا ہے امپورٹ کرنا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی منوپلی ہے تو where does that come in دیکھیں حکومت کب حکومت نے ایک الین جی پولیسی دینی ہے جس میں وہ سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کر سکیں کہ وہ الین جی لگائیں وہ سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کر سکیں کہ نئی ڈسکاوریز پاکستان میں کی جائیں لیکن ایک امریکہ کا ادارہ ہے جو کہلاتا ہے Energy Information Administration یہ امریکہ کا ادارہ ہے انہوں نے جو پاکستان کا سروے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سو پانچ ٹریلین کیوبک فٹ آف گیس شیل گیس جس کو وہ کہتے ہیں وہ پاکستان میں موجود ہے یعنی کہ بہتر سال کی ہم اگر روزانہ کی چار بلین استعمال کر رہے ہیں تو ایک سو پانچ ٹریلین کا مطلب یہ ہے کہ بہتر سال کی سپلائے امریکن ادارہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں موجود ہے ہم LNG پالیسی نہیں بنا پاتے جس کے تحت آپ LNG ایمپورٹ نہیں صحیح کر پاتے نہ ہی آپ نئی ڈسکاوریز کر رہے ہیں لیکن فاروق صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں حکومت آئی تھی تو ایک وقت تھا کہ کہا کہ شاید گیس مل جائے آف شور ڈریلنگ کے تھو اور پرائم منسٹر بھی کافی اس میں آئی وہ کہہ رہے تھے دعا کریں سب اور وہ یعنی تو پھر وہ ظاہر ہے وہ ظاہر کیا ہے تو وہاں گیس تو نہیں پھر ڈسکاور ہوئی تو یہ تو نہیں کہ کوشش نہیں کی جاری یا یہ ہے کہ کوشش نہیں کی جاری دیکھیں میں اس وقت آف شور کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں وہ تو بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے یہاں تو آن شور کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر امریکن ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک سو پانچ ٹریلین کیوبک فٹ آف گیس ہے آپ آپ نے اب کنسیشنز دینی ہے آپ نے سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کرنا ہے پاکستان میں کہ آئیں یہاں پہ گیس ڈھونڈیں یہ دوسرا طریقہ ہے پہلا طریقہ تھا جو ہم لن جی امپورٹ کر رہے تھے اب لن جی کا ایک مکمل سپلائی چین ہے یا تو حکومت جو ہے وہ سارا کا سارا کام اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے کسی مقصد کی وجہ سے ہاتھ میں جب رکھتی ہے کام اس کو کرنا نہیں آتا نہ تو ٹائم پہ لن جی کے آرڈرز پلیس ہوتے ہیں نہ قیمت درست ہوتی ہے میں ابھی آپ کو بھی میں نے چارٹ بھیجا ہے جتنی بھی شپمنٹس پاکستان کے اندر لن جی کی لینڈ ہوئی ہیں وہ جو مہنگی ترین شپمنٹ مجھے نظر آئی ہے وہ دسمبر کی نو تاریخ کی شپمنٹ ہے یعنی کہ ہم جب پی ایم ایم کی حکومت تھی کہا کرتے تھے کہ بڑی مہنگی گیس آپ نے کانٹریکٹ کر لی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے یعنی کہ ہمارے پاس اس حکومت کے دوران جو بیڈز آ رہے ہیں وہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ ڈالر کی پا رہے ہیں جبکہ پہلی حکومت کے دوران وہ گیس ہم پانچ چھ ڈالر کی امپورٹ کیا کرتے تھے تو یہاں پہ اگر آپ سے کام نہیں ہو رہا تو خدایہ ایک ایسی ایلن جی پولیسی بنائیں کہ کون بنائے گا پولیسی فاروق صاحب آپ اس کو سیکٹر کو بڑی کلوسلی فالو کرتے ہیں تو اس وقت ندیم بابر صاحب ہے اور کون ہے اس کا انچارج دیکھئے اس کی رپورٹ ڈیٹیل آپ نے دیکھ لی ہوگی جو رپورٹ آئل کے متعلق آئی ہے کیا رول رہتا ہے اور اور پیٹرولیو منسٹری کا کیا رول رہتا ہے ندیم بابر صاحب بہت ہی امپورٹنٹ رول اس میں پلے کرتے ہیں لیکن یہ صرف آئل کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں آیا یہ ہم نے پہلے آنٹے کے ساتھ ہوتا دیکھا پھر ہم نے یہ چینی کے ساتھ ہوتے دیکھا پھر آپ تو یاد ہے جون میں ایک دم سارا کا سارا پیٹرول مارکٹ سے غائب ہو گیا تھا تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ایک بیماری ہے جس کو وہ سپلائی چین مینجمنٹ کہتے ہیں یعنی کہ آپ نے وہ پورا سپلائی چین مینجمنٹ حکومت نے اپنی جمعہ داری لے رکھی ہے وہ ان سے نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا آپ سے ایک ٹیم بھی پلے نہیں ہو رہا جو بزراء ہیں وزارتوں کے اندر مختلف قسم کے جنہوں نے آپس میں مل کے کام کرنا ہے وہ ایز ایک ٹیم پلے بھی نہیں ہمیں نظر آ رہا تو ایک تو انڈویجول نا اہلی ہے ذاتی شکتی نا اہلی ہے اور پھر ایز ایک ٹیم پوری کی بھی نا اہلی ہے کہ وہ آپس میں کام نہیں کر پا رہے تو یہ صرف ایلن جی میں ہم نے نظر نہیں آتا یہ باقی چیزوں میں بھی نظر آ رہا ہے اب میرا کہنا یہ ہے کہ اس کے سلوشن بڑے آسان ہے یعنی کہ چینی کا سلوشن بڑا آسان تھا کہ آپ پرائیویس سیکٹر کو دے دیں جتنی مردی امپورٹ کرے اور سبسٹی نہ دیں جی نسینی نہیں نہیں میں نے کہا سبسٹی نہ دیں چینی میں دیکھئے آپ یہ آپ نے دو دو الفاظ پرائیویس ساہب نے دو جملے لکھنا ہے چینی کی مرد میں ایک انہوں نے یہ لکھنا ہے کہ بھائی جس کا دل چاہتا ہے جتنی مردی چینی امپورٹ کر لے ہم کوئی کسی قسم کی امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائیں گے دوسرا ان کو یہ کہنا ہے کہ بھائی جس کا دل چاہتا ہے جتنی مردی چینی ایکسپورٹ کر دے لیکن ہم سبسٹی نہیں لیں گے اور اس کے نتیجے میں بائیس کروڑ پاکستانیوں کو دنیا کی سستی ترین چینی ملے گی اور کبھی بھی ایک کلو کی بھی قلت نہیں ہوگی پاکستان میں اور وہ جو وزیر آدم تھا بار بار مافیا بتاتے ہیں کہ مافیا یہ کام کر رہا ہے چینی کی قیمت بڑھ گئی تو مافیا نے کیا آٹھے کی قیمت بڑھ گئی تو مافیا نے کیا بیجلی کی قیمت بڑھ گئی تو مافیا نے کیا تو یہ آسان ترین طریقہ ہے اس مافیا کو توڑنے کا بھی تو میرا میرا موقف یہ ہے کہ یہ پرابلمز اتنے پیچیدہ نہیں ہے جتنا وزرہ عوام کے سامنے ان کو پیش کر دیتے ہیں اور ان کے سلوشن جو ہیں وہ وزیر آدم صاحب کی ڈسکریشن میں ہیں ان کے نزدیک ہیں یا تو ان کو بتایا نہیں جارہا یہاں پہ نیت جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وزیر آدم صاحب کی نیت تو بڑی کلیر لگتی ہے لیکن یہاں پہ قابلیت کا دوبارہ سے بڑا فقدان نظر آتی ہے بہت شکریہ فاروق صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین بڑی آپ نے سن لی بات اور یہ بار بار یہ اس طرح کی ان کمپیٹنس جو ہے وہ سامنے آتی اور اتنی زیادہ ہم دیکھتے ہیں زور و شور سے پرائیم منسٹر میٹنگ در میٹنگ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہوں لیکن ختم نہیں ہو پاتی اور فاروق صلیم صاحب کی اپنے بات سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اوپن کریں اور لوگوں کو بیسکلی امپورٹ کرنے دے لیٹ اٹ بی فری مارکٹ اس کی بھی کمپلیکیشنز ہیں لیکن بہرحال آہ کلیرلی سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ چیزیں سالف کیوں نہیں ہو رہی کیوں پرابلم در پرابلم اور آئیٹم در آئٹم پر ہوتا ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے بہرحال ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے تھوڑی سیاست پر جو کوالیشن گورنمنٹ ہے جو حکومتی اتحاد ہے اس میں جتنے حکومت کے پارٹنرز ہیں چاہے پی ایم ایل کیو ہے چاہے جی ڈی اے ہے چاہے ایم کیو ایم ہے اور چاہے باپ پارٹی ہے سب کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں اور چوراہے میں آکر کہہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے آفٹر دے بریک سٹے ویڈ اس ویڈکم بیک ناظرین حکومت کو ایک طرف سامنا ہے پی ڈی ایم کا آپ دیکھ رہے ہیں جلسے جلوس ان کی اپنی ایک انہوں نے لسٹ آف ڈیمانڈز ہیں وہ لے کر کے چلے ہیں اور حکومت ایک اتحادی حکومت ہے ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے اور سات سیٹوں کی مجورٹی سے گورنمنٹ از ان پاور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ حالی میں سب نے کچھ نہ کچھ شکایت لے کر کے سامنے آگے ہیں چوراہے میں ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے یہ کہا ان کے جو منسٹر ہیں آئی ٹی کے انہوں نے تین روز پہلے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہماری ایک بھی ڈیمانڈ نہیں مانی حکومت نے اور اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیمانڈز اگر دیں حکومت کے اندر رہ کے تو شاید اس کا اثر نہ ہو تو ہم سوچ رہے ہیں کہ حکومت چھوڑ کے جائیں آئی ٹی کے جو منسٹر تھے انہوں نے یہ کہا ان کی شکایت یہ تھی کہ جو سینسز ہے اس کو کہا گیا تھا کہ ری ویزٹ کیا جائے گا کراچی وغیرہ کا ایریا لیکن پورا کا پورا ویسے جو سینسز کا آؤٹکم ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے کابینا نے اچھا پھر اور یہ ایم کیو ایم تو حکومتوں میں آتی ہیں اور جاتی ہیں ان کی کچھ ہم نے تاریخ دیکھی ہے تو کچھ ایسی ہی تاریخ ہے کہ کوالیشن کا حصہ بنتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں پھر بنتے ہیں بہرحال ابھی تو فیلحال اندر نہیں ہے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ باپ کی جو زبایدہ جلال صاحب ہیں انہوں نے حالی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا جی ہماری تو جو اس وقت پارٹی ہے وہ تو ایک اور اس کو ملنی چاہیے وزارت ادھر حکومت اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کری اور یعنی کہ بچانے کی اندرسینس کے پی ڈی ایم کا سب سامنے ہیں ان کے جو اس وقت پریشر ڈالنے کی کوشش ہے حکومت پہ تو لیکن ابھی باپ نے کہا جی ہمیں ایک اور آپ وزارت دیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جی ڈی اے کے جو پیر پگاڑا گروپ ہے پی ایم ایل جو فنکشنل ہے کل ہمارے پاس ان کے آئے تھے جو دورانی صاحب تو دورانی صاحب جو گرینڈ ڈائلوگ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے آ کے کہا کہ جی بہت غلط ہے پرائی منسٹر کو چور چور کہنا ٹھیک نہیں ہے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے پوشنگ people against the wall opposition کو تو اندر ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں جیل میں نہیں ہونا چاہیے تو یہ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پی ایم ایل کیوں جو ہے حالانکہ جو سپیکر ہیں پنجاب assembly کے پرویز الہی صاحب انہوں نے بھی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کافی اس سے کا اظہار کیا لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی پریشر ڈال رہے ہیں وہ پرویز الہی صاحب کا اپنا ایک طریقہ انہوں نے کہا جی آپ اگر بجٹ نہیں دیتے اگر آپ constituency کے لیے لوگوں کو نہیں پیسے دیتے تو پھر آپ بند کریں assembly گھر جائیں سب تو anyway وہ ایک ناراضگی تھی لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ پی ایم ایل کیوں جو ہے وہ ایک ناراض رہی ہے اور پھر آخر کار پرائیم منسٹر ان کو ملنے گئے ہیں اور لاہور میں چودی شجاعت صاحب کی مزاج پرسی کے لیے گئے تو تھوڑا تھوڑا لگتا ہے ہر طرف کوئی ناراضگی کا سمائے تو یہ ناراضگی ناراضگی ہی رہے گی یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہویں یہ دیں نہیں تو ہم یہ کریں گے آپ یہ مانے نہیں تو ہم یہ کریں گے where is all this going ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ناظرین سینیٹر کامل علی آغا صاحب سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل کیوں کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے لیڈر اقبال احمد خان صاحب بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا بھی تو آغا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی شکایات کی ذرا تاریخ لمبی ہے اور آپ کو کہا بھی گیا کہ حکومت میں آ جائیں یعنی کہ چودری برادران کے ہاں سے کہا گیا کہ چودری شجات صاحب کے بیٹے کو دے دیں لیکن کوئی وزارت لیکن آپ نے کہا نہیں تو کیا آپ کو کیا دکھائی دے رہی ہے جو اس وقت کولیشن میں سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں شکایات ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیم دیکھیں ہمارا ایشو قطعی طور پہ وزارت کا ایشو نہیں ہے ہم نے تو آپ کو پتا ہے کہ آج سے کوئی تقریباً ڈیڑھ سال پہلے یہ بات بڑی واضح طور پہ کہہ دی کہ مونسلائی صاحب کی وزارت والا ایشو ہم نے چھوڑ دیا ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں ہم نے خود انکار کر دیا تاکہ یہ روزانہ کی جو میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ ہم پتہ نہیں نراز اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں وزارت چاہیے قطعیت حالان کہ وہ ہماری ہمارے ایگریمنٹ کا حصہ تھا لیکن اس کے بعد باوجود ہم نے اپنے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے سیکریفائز کیا قربانی دے دی اور ہم نے کہا کہ ہمیں مونسلائی صاحب کی وزارت نہیں چاہیے اس ایشو کو چھوڑ دیں اس کے بعد کئی قسم کی باتیں نہیں رہی تھی کوئی کامل علی آغاز صاحب کے بیٹے کو وزیر بنا دیا جائے فلان لیکن کامل علی آغاز صاحب تو وزارت مل بھی تو نہیں رہی تھی حقائق اس کے ساتھ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے لیے ہماری قیادت کے نزدیک اگر مونسلائی کو ہم نے سیکریفائز کیا ہے تو ہم سالک صاحب کے لیے تو سیکریفائز کاری سکتے ہیں اور ویسے بھی یہ ہمارا ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کا ہے جو ہماری بنیاد تھی اور وہ بنیاد یہ تھی کہ مشاورت کے ساتھ چلا جائے اور مشاورت بھی ڈے ٹو ڈے ایشوز بیس ہو اور پالیسی میکنگ کے اندر ہماری انپورٹ شامل ہونی چاہیے جس کے اوپر عمل نہیں ہوتا تھا جس کی شکایت ہم کرتے تھے اور کرتے رہیں گے اور آپ دیکھے نا اگر مشاورت پہ عمل ہوتا تو یہ جو اس وقت سندھ حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ کسانوں کو گندم کی قیمت جو ہے دو ہزار روپے فی من انہوں نے مقرر کر دی لیکن پنجاب کے اندر ریزولوشن پنجاب اسمبلی کا ہونے کے باوجود پنجاب حکومت نے کوئی اس کے اوپر قدم نہیں اٹھایا اور جس کی وجہ سے کسانوں کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک بچینی ہے اور پنجاب کے اندر آئے روز جو ہے کسان جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی وویلہ کرتے ہیں اگر ان کے معاملات کو صحیح سمت میں چلایا جائے اور مشاورت کے ساتھ آہ ہماری سینئر کے عادت کے ساتھ مشاورت کر کے چلایا جائے اور دوسرا ایشو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈویلمنٹ فنڈ اگر آج بلدیات نہیں ہے اور لوکل ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ من معنی کرتی ہے اور کسی جگہ پہ کوئی ڈویلمنٹ کے جو ورکس ہیں ان کا میار کوئی نہیں ہے تو اگر یہ اسمبلی کے فیصلے کے اوپر اور پنجاب کی سبائی اسمبلی کے جو قرار داتے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے اور سینئر کے عادت جو ہماری قیادت ہے چودری شجاعت حسین اور پردیز علیہ صاحب کے ساتھ مشاورت میں تسلسل رہے جو ہمارے ایگر ڈویلمنٹ کی بنیاد تھی تو یہ بہتری آ سکتی ہے آپ دیکھیں نا فیصلوں پر عمل درامن نہ ہونے کی وجہ سے مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے ڈی ٹو ڈی ایشوز کے اوپر جو ہے جو گورنس بہتر نہ ہونے کی وجہ سے بیٹ گورنس ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں اسلام آباد میں جو میر کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے سنتالیس ووٹ لی ہیں نون لیگ نے اور چھبیس ووٹ لی ہیں آہ یہ سارے کے سارے حکومتی پارٹی نے اور آہ ان کے اتحادیوں نے تو یہی آہ اگر حالات رہیں تو آئندہ جو بلدیات کے الیکشن آئیں گے اس کے اندر آہ لوگوں کا رییکشن یہی نظر آتا ہے اور بلدیات کے الیکشن میں بری طرح آہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہوگی اگر آہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت نہ کی گئی اور آہ بہتر آہ مشاورت کے بعد بہتر فیصلے نہ کیے گئے اور بیٹ گورنس آہ ختم نہ کی گئی گوڈ گورنس جو ہے اس اس کا عمل شروع نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی پذیر آئی جو حکومت کو آہ جس کی توقع ہوتی ہے وہ آئندہ نظر نہیں آ رہی اسی طرح کیا کہ بے شرف ایسے ہیں جی مجھے جانے دیجئے گا یہ گرمہنگائی ہے جی کامل صاحب بہتر فیصلے کیے گا سکتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ ایم اے نے ہیں اقبال احمد خان صاحب ایم کی ایم کے اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں نے بھی تین روز پہلے یہ بات کر دی کہ جی ہم حکومت بھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہماری بات نہیں مانی جاری ہم نے ایک ڈیمانڈ دی ہماری کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی آپ آخر کر کابینہ میں ہیں اور obviously you are enjoying the perks of being in the cabinet تو یہ شکایت یعنی کہ یہ کیا کہنے کا مقصد تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں آپ چھوڑے ہیں یا آپ اندر ہیں آپ کی شکایت کیا ہے آپ ملتے رہتے ہیں پرائیمند سے ساپ سے تو یہ یک دم پریس کانفرنس کرنا اور کہنا کہ ہم چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں کیا مطلب اس کا جو ہلو جی جی حوال آریے جی بالکل آریے اکبال صاحب فرمائیے دیکھیں میں آپ جو ہمارا سینسس کا معاملہ ہے جو نو نکاتی ایجنڈے پہ جب حکومت میں ہم نے شمعی کے پیار کی تھی اس وقت یہ سب سے پہلا مردم شمعری کے اوپر یہ تھا کہ اس کے اوپر پانچ پرسنٹ اس کے اوپر آرڈٹ کا تھا اور یہ دو ہزار سترہ کی لات ہے سترہ سترہ کی کہ جت موقع یہ تیانویٹ آئیلی ترمیم کر رہے تھے تو ہم نے اس وقت موقع کیا تھا جس کے اوپر ہم نے یہ مطالبہ دیا تھا کہ اس سے صحیح نہیں ہوئے اس کو دوبارہ سے مردم شمعری کرا رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر ٹیل پرسنٹ آرڈٹ کرا گئے پتہ لگ جائے گا آپ کو کیا ہوگا اس کے اوپر خالان عباسی صاحب پرانیشنل سے کسیح شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سے آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ بھی پیٹی آئی کے سویٹر سے پالی ملی لیڈر تھے رحمان ملی صاحب یہ سب بحیت کے بعد میں کہہ ہوا کہ ہم دس پرسنٹ پہ پانچ پرسنٹ پہ آپ ہمارا بات مطالبہ اس کو مان لیں آپ کے مطالبہ کو مانتے اور یہ پلور آف دی ہاؤوز سب نے کھڑوں پہ یہ بات جائی کہ پانچ پرسنٹ آڈٹڈ ہوئی ہوا اس کے بعد وہ جو یہ ہوتا رہا ہمیں سیاد دیانی کرا کے رہے ٹی سی آئی میں چلا گیا ٹی سی آئی سے بھی جب مٹنگ ہوتی تھی پھر رمیش کمار جو ہے ڈاکٹر رمیش کمار وہ سیلگ گمیٹی ٹی سی آئی کو ہیٹ کر رہے تھا اور میں اس مٹنگ میں موجود تھا ماں پہ میں نے پھر یہی بات کی کہ اس کے اوپر میٹنگ بلائی گئی ہے تو وہاں پہ ٹی سی آئی کے نمائل میں جو ہے کہ انہوں نے کا سر انشاءاللہ اس کو ایک آدھ مہینے میں ہم اس کو فائنل کر رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا یہ کب کہا تھا انہوں نے یہ کب کہا تھا کہ ایک آدھ مہینے میں کریں گے یہ ٹی سی آئی کے اس میں کہا تھا کہ نیک میٹنگ میں انشاءاللہ جب بلائیں گے تو انہوں نے اس کے فائنل ریتور دیں گے اور دکٹر رمیش کمار اس بات کی گما ہے وہ ہیٹ کر رہے تھے اور اسی دن وہ پھر ٹی سی آئی میں چلے گئے تھے جس دن یہ میٹنگ ہوئی تھی تو کہنے کا مستضی ہے دیکھیں ہم حکومت میں ہیں ہم حکومت میں لیکن میں مطالبہ کرنا ہم عوام کی عوام اب آپ یہ دیکھیں یہ کڑوڑ ساٹھ لاکھ آپ آبادی شو کر دیں پھر کی جبکہ تین کڑوڑ جی ٹھیک ہے آپ کی بات اخوال صاحب کلیر ہو گئی لیکن یہ نہیں کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ تھریٹن کیوں کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہم باہر نکل جائیں گے تو ہماری بات مانی جائے گی آپ باہر نکل رہے ہیں یا پس آپ تھریٹ ہی دے رہے ہیں دیکھیں نہیں یہ باہر نکل رہے ہیں ہم نے یہ بات کہیے کہ اس کو صحیح کیا جائے دیکھیں پھر عوام کو ہم جواب دیں آپ کے سلسل یہ ناظرہ یہ کہتی ہے کہ کراکی کی جو بات کر رہا ہوں اور کھاڑا سال کی عمر کے بعد جی افتاب جانگیر صاحب بتائیے گا کہ آپ سن رہے تھے ابھی کامل علی آغا صاحب آپ کے ایک اتحادی گروپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پی ایم ایل کیو کو اور دوسری طرف اقبال صاحب ایم کیو ایم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں میجر آپ کے اتحادی ہیں دونوں کی شکایات آپ کے سامنے اور کامل علی آغا صاحب تو کہہ رہے ہیں کچھ آپ نے آپ کو تو پریشانی ہونی چاہیے کہ آپ لوگ میر کا الیکشن اسلام آباد میں the heart of the governing seat آپ ہار گئے ہیں اور وہ کہنے آگے آنے والے دنوں میں اور مشکلات کا سامنا ہوگا مشاورت نہیں آپ لوگ کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ cabinet میں بیٹھتے ہیں اور ان کا زیادہ میرے سے زیادہ ان کی رسائی ہے پرائیمسٹر تک بھی اور گورنر تک بھی اور تمام وزراء کے ساتھ تو یہ اگر یا تو یہ اپنے نو پائنٹس شیئر کر دیں تو ہم بھی دیکھیں گے کہ اس نو پائنٹس کے اندر کیا ان کی ڈیمانڈس ہیں تو تاکہ پبلک کو بھی پتا چلے کیا ڈیمانڈس ہیں اور جہاں تک رہے گے سمال سینسز کا تو یہ تو مطلب میں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سینسز جو ہے وہ پروپر طریقے سے کریچی کا ہونا چاہیے اس لیے کہ کریچی کی آغادی جو ہے جو جو سینسز کے اندر بتائے گے یہ کروڑ چالیس لاکھ اس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ اسے سینسز صحیح ہوگا تو کریچی کے معاملات کریچی کا بجٹ کریچی کی چیزیں جو ہیں تو آفتاب صاحب اس صورت میں تو آپ کو پھر ہم آواز ہو جانا چاہیے اقبال صاحب کے ساتھ اور امکیو ایم کے ساتھ اور اپنی حکومت کو آپ کو کہنا چاہیے جو آپ یہاں کہہ رہے ہیں چینل پر اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کریچی کے معاملات میں ہم نے مل کر آواز اٹھانی ہے کیونکہ کریچی کا مقدمہ ہم نے مل کے لڑنا ہے اور لیکن کبھی اتفاق ایسا نہیں ہوا کہ یہ اقبال احمد صاحب بھی موجود ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کبھی انہوں نے ہمیں جو کریچی کے اینمینیز ہیں ان کو کبھی آن بورڈ نہیں لیا یہ دیریکٹ حکومت کے ساتھ ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے وہ ہماری حکومت ہے میری ہی حکومت ہے ہو سکتا ہے یا بھی آپ نے فرمایا ہے کہ سینسز پر آپ اگری کرتے ہیں اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا آپ فرما رہے ہیں کہ سینسز جو ہے اس پہ ہمارا بھی خیال ہے کہ اس کو ہونا چاہیے کراچی کے حوالے سے بلکل ہونا چاہیے اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہ کہہ دیا اور اب آپ جو کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مشاورت کے ساتھ یہ حکومت نہیں چل رہی اتحادیوں کو ساتھ لے کے نہیں چل رہی اور آپ کراچی میں بیٹھیں لیکن یقیناً آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں میئر کا الیکشن ہار گئی ہے حکومت اچھا ٹیک ہے میں وہ تو مجھے نہیں اس کی صورتیال کا پتہ کہ اسلام آباد میں میئر کا الیکشن وہ زیادہ بات ہے یہی آپ اس بات سے بھی تو اگری کریں گے ظاہرہ کہ حکومت کوئی بھی کسی بھی الیکشن کے اندر مداخلت نہیں کر رہی یہ تو ایک چیز کیلئے روگئی کہ حکومت نے جتنا فیر ہے ہر ایک چیز کو دیا ہے موقع اس حکومت میں کامل اعلی آغا صاحب یہ دیکھیں بات انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ حکومت اتنی امانداری سے چل رہی ہے اگر اسلام آباد کا الیکشن ہار گئی میر کا تو کیا لیکن آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ کوئی دھاندلی ہوئی آپ مسکرار ہیں اتنا بڑا مسئلہ ہے دھاندلی کا یہ دھاندلی کا ایشو نہیں ہے ایشو تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو الائز ہیں جو اتحادی پارٹی ہیں ان کے ساتھ مشاورت جو ہے وہ ایک پولیٹیکل عمل ہوتا ہے سیاسی عمل ہے اور اتحادی جو ہوتے ہیں وہ ورکنگ پارٹنر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا بنیادی طور پہ اس کے اندر سب سے پہلا جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ حکومت پالیسی میکنگ کے اندر اتحادیوں کی انپوٹ لے گی یعنی ہماری پارٹی کی انپوٹ شامل ہوگی لیکن آج تک کسی پالیسی میکنگ کے اندر ہماری انپوٹ شامل نہیں ہے اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر ڈے ٹو ڈے مشاورت جو ہے وہ بھی لازمی قرار دی گئی تھی اس کے علاوہ ڈویلمنٹ فرنڈز اور یہ جی آپ یہ فرما چکے پہلے جی کامل علی آغاز صاحب آپ فرما چکے پہلے اس میں شامل تھے بلکل ٹھیک ہے آپ فرما چکے پہلے تو سوائے چند ایک ایشوز کے جی وہ بھی اس وقت جب حکومت کوئی مسئیبت پڑتی ہے کوئی دھرنا آ جاتا ہے کوئی کوئی ڈیڈ لاک کریئٹ ہوتا ہے اس وقت حکومت ضرور آپ کہہ رہے ہیں جب کرائیسز آتی ہے اور ہم ہمیشہ ڈیلیور کرتے ہیں لیکن جو یہ مہنگائی کے ایشوز ہیں لائے ڈاڈر کے ایشوز ہیں بیروزگاری کے ایشوز ہیں جو پبلک کے ساتھ ڈے ٹو ڈے منسلک ہیں اور عام آدمی کے مسائب بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کے اندر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیونکہ مشاورت نہیں ہوتی شکوے رہتے ہیں ہم حکومت چھوڑنے کے لیے ہم نے تو کبھی نہ نہ کوئی دھمکی دیا ہے نہ ہم نے کبھی کوئی اشارہ دیا ہے ہم تو نبالہ چاہتے ہیں ہمارا بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب آپ کا بھی شکریہ جو ایزیمنٹ کرتی ہے اس کو نبال جی جی اقبال احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور جانگیر صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین یہ بات تو بڑی آیا ہے کہ جانت تک اتحادیوں کا تعلق ہے حکومت میں ہی ہے اور حکومت میں ہی رہیں گے لیکن جو ابھی کامل علی آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ مشاورت کا مسئلہ ہے گورننس کا مسئلہ ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا نہیں ہوگا حکومت کے لیے اور خاص طور پر انہوں نے اشارہ کیا لوکل گورنمنٹ کی طرف جو الیکشنز ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ جو ایکسپیکٹ کر رہی حکومت چاہید وہ ریزلٹ نہ آئے سامنے بہرحال ناظرین اب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو کووٹ کے حوالے سے بات کریں کہ جو نیا سٹرین یوکے میں پہلے نظر آیا پھر یورپ میں اور پھر امریکہ کے بھی کچھ حصوں میں وہ کراچی میں بھی آن پہنچا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ ویکسین کے حوالے سے حکومت کی پولیسی کس طرف جا رہی ہے stay with us welcome back ناظرین ناظرین اگر دو ہزار بیس کے شروع کے مہینوں میں پاکستان کرونا وائرس کا شکار ہوا تھا تو جو closing اس کے دن ہیں یعنی کہ آخری دو تین دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو ایک نئی جہد ہے جو پہلے لندن میں یوکے میں پتا چلا اس کے بارے میں وہ پاکستان میں بھی نازل ہو گئی ہے آج صبح ہی یہ پتا چلا کہ کراچی میں یوکے سے کچھ پیسنجز آئے ہیں ان کو یہ کرونا وائرس کی جو ایک نئی جہد ہے وہ they are infected by it اور یہ جو نئی شکل اختیار کی اس کے دیگر علامات میں سانس لینے میں دکت الجن کا شکار ہونا سینے میں مستقل درد ہونا تھکے ہونا اور بہت نیند آنا اور ہونٹو یا چہرے پر نیلا پن نظر آنا یعنی کہ آکسیجن کی کمی جس کا تعلق سانس لینے میں دکت سے تو ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں بڑی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے تو یہ جو دوسری جہد ہے تیزی سے پھیلتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ it is also more dangerous جو پہلا والا وائرس ہے اس سے یعنی کہ آکسیجن وغیرہ کی دکت اس میں زیادہ ہوتی ہے اور ابھی اس کے بارے میں پوری طرح سے نہیں معلوم اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید اور بھی میوٹیٹ کر کے اور بھی شکل اختیار کر سکتا ہے یہ بات تو بڑی کلیر ہے ناظرین کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور آگے کیا ہوگا یہ ہمیں اس کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے جیسے کہ ایک بند دروازہ ہے اس کے دوسری طرف کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ظاہر ہے جہاں تک فیوچر کا تعلق ہے سائنٹس اپنی محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں پروجیکٹ کر رہے ہیں بٹ بائی ان لاج it is in the world of the unknown تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور اپنی جو اپنی قابلیت ہے اس کو پوری طریقے سے ہمارے سائنٹس ڈاکٹرز پوری دنیا میں جو کر رہے ہیں کوشش کے to fight this لیکن بار بار ہم کہتے ہیں آخر میں ہر چیز آپ کے اپنے ہاتھ میں کہ آپ کتنا خیال کرتے ہیں کتنی احتیاط کرتے ہیں social distancing ماسک ہم نے ماسک اس لیے نہیں پہنا کیونکہ یہاں کے لئے بیٹھے نہیں تو اگر آپ کسی کے ساتھ ہوں تو ماسک پہنا لازمی ہے ہاتھ دھوتے رہیے ہاتھ دھوتے رہیے بہت لازمی ہے gatherings میں نہ جائیں اور یہ اس سب کے جو اس کا توڑ ہے جو vaccine ہے وہ سب سے بڑے ایک امید کی قرن ہے اور vaccine آیا لیکن vaccine کے ساتھ یہ جو دوسرا جہد نہیں جہد آئی ہے یہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں scientists کے معلوم نہیں کہ وہ جو دوسری جہد ہے اس کو یہ والا vaccine کتنا fight کرے گے لیکن بہرحال ابھی گامزن ہے دنیا اس راستے پہ جہاں کے نئی vaccine ہے یورپ ہے یوکے ہے رشیا ہے چائنہ ہے پاکستان میں جو چائنیز vaccine ہے وہ اس پہ اٹھارہ ہزار trial cases یہاں ہیں جن کو اٹھارہ ہزار کو لگ رہی ہے یا لگ چکی اب تقریباً اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی تق کوئی adverse reaction نہیں آیا اور آگے جا کے اور بھی بات مستند سامنے آئے گی اور پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم جو vaccines ہیں ان کو خریدنے کے لیے ہم نے budget بھی الگ رکھ دیا اور ہم انتظامات بھی کر رہے ہیں چین نے ہمیں یقین بھی دلایا کہ وہ ہمیں vaccine دیں گے فائزر کی vaccine جس کی بڑی دھوم ہے اور دنیا میں اس کی بڑی بات ہو رہی ہے فائزر کے کل ہی خبر یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یورپ میں جہاں انہوں نے کچھ ممالک کو کہا تھا دیں گے جلدی دیں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سبھی short on supply تو ابھی ہم نہیں دے پائیں گے ابھی امریکہ پر زیادہ فوکس کے ہوئے ہیں تو ناظرین ہمارے صاحب اس وقت ڈاکٹر تاو رحمان صاحب ہیں چیئرمن ہے پرائم منسٹر کی task force on کرونا تو یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو یہ آج ہی کراچی میں کچھ کیسز جو نئی جہد ہے اس کی کرونا وائرس کی اس کے آئے ہیں تو اب آپ کیا دیکھتے آنگے اس کا کیا impact ہوگا اور کیا ہمارے ناظرین کو کچھ زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے what does this mean اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کی جو بہت خطرنا وائرینٹس تھا جو کہ برطانیہ میں پایا گیا تھا اور جو ستر فیصد زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا اور بلکہ اس وقت لندن اور ساؤت یوکے کے سارا علاقے کو کور کر لیا اس نے اب وہ پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی کئی ممالک میں بھی پاکستان میں بھی آ گیا ہے اور یہ اگر ہم نے اچھی tracking اور tracing نہیں کری جن جن لوگوں میں پایا گیا اور جن لوگوں سے وہ لوگ ملے ہیں اور ہم نے اس کو isolیٹری کیا تو یہ یہاں بھی تیزی سے پھیل سکتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ بہت ہمیں اتیاد کی ضرورت ہے ایک تو جو ایس اوپیز وغیرہ جو ان کو اتیاد کی ضرورت ہے لیکن خاص طور پر جو پیسنجرز آ رہے ہیں بلکہ میں کہوں گا جو پچھلے ایک مہینے میں جو پیسنجرز آئے ہیں خاص طور پر برطانیہ سے ان کو دوبارہ ہمیں ڈبل چیک کر آکے ان کی چیسٹنگ کرنی چاہیے لگ صاحب آپ فرما رہے ہیں جی لگ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ tracking اور tracing ہونی چاہیے ان کی بڑی close تو ظاہر ہے آپ کراچی میں بیٹھے میں ہیں اور آپ task force کو lead بھی کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے ناظرین کو کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں جب سے یہ detect ہوئے ہیں یہ لوگ تو کیا وہ کچھ ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی آج ہی خبر آئی ہے تو کس حد تک اس کو tracking tracing شروع ہو گئی ہے میرے علم میں نہیں ہے یہ لیکن اس کو فوری طور پر ہمیں سیریس لی لینا چاہیے کیونکہ ایک دفعہ یہ صرف یہ دو تین لوگ کی معاملہ نہیں ہے یہ تو معاملہ ہے اب کہ جو پیچھے تین چار ہفتے سے چھے ہفتے سے جو لوگ برطانیہ سے خاص طور پر آتے رہے ہیں ان سب کو ریتیات سے ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ ان میں کن میں ہے کیونکہ وہ ایک آدمی سے پانچ اور پانچ سے سو اس طرح پھیلتا ہے جو پہلے آئے تھے لوگ ان کے تو وہ جو ایک روٹین ہے کہ آنے سے پہلے بہتر گھنٹے وہ ان کا کوویڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر یہاں تین ٹیسٹ ہوتا ہے یا کیا ہم نے یہ چیزیں ختم کر دین تھی نہیں ختم نہیں کریں لیکن پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ پچیس پرسنٹ کے قریب فالس نیگڈیو آ جاتے ہیں یہ لوگ جو برطانیہ سے آئے ہیں یہ وہاں سے ٹیسٹ کرا کے آئے ہیں لیکن یہاں ڈیٹیکٹ ہو گیا وہاں جب روانہ ہوئے تو وہاں ڈیٹیکٹ نہیں ہوا کیونکہ جو ٹیسٹ جو پی سی آر کا جو ٹیسٹ ہے بزاتے خود یہ ہنڈر پرسنٹ ڈیٹیکشن نہیں کرتا اسی وجہ سے بہتی دفعہ شور ہونے کے لیے دو دو دفعہ تین تین دفعہ ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں آپ دیکھیں ہماری جو ٹیم نیوزیڈن گئی ہے تو یہاں سے کلیر ہو گئے لیکن وہاں پہ انہوں نے دو تین چار دفعہ ٹیسٹ کیے تو پکڑے گئے تو بہت سے فالس نیگٹیو آ جاتے ہیں اس ٹیسٹنگ کے اندر ہنڈر پسنٹ سرٹنٹی نہیں ہوتی کہ آپ فوری طور پر پکڑے جائیں گے اور ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے جی جی پی ٹی سی ایل کے جو چیئرمن ہے وہ بھی نیگٹیو آئے انہوں نے اپنا عوضہ سنبھالا اور بدقسمتی سے کچھ ہی دن میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے اور بہت ہی اس پر احتیاط کرنی چاہیے تو ظاہر ہے منسٹری آف ہیلتھ اور سندھ گورنمنٹ اس کو کر رہی ہوں گی مانیٹر کیونکہ کراچی میں یہ پہنچے ہیں پیسنجرز جی یہ سندھ گورنمنٹ کا جو منسٹری آف ہیلتھ ہے کومنشل گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے وہ ہی کر رہے ہیں اس کو کہ ان کو ٹریکنگ اور ٹریسنگ خاص طور پر ان کی ٹریسنگ بھی پکے طریقے سے اسٹیبلش ہونا چاہیے ابھی تک یہ ہنڈڈ پرسنٹ شورٹ ہی سے اسٹیبلش نہیں ہوا کہ یہ وہ ہی سٹرین ہے جو برطانیہ کا ہے یا نہیں ان کا کہنا ہی ہے کیونکہ نائنٹی فائی پرسنٹ لگ رہا ہے تو چانسز یہی ہیں لیکن اس کو سب سے پہلے تو ہنڈڈ پرسنٹ سٹرینٹی کے ساتھ سٹیبلش کھونا چاہیے اور پھر اگر یہ وہ واقعی ہے اور اسی طرح پھر اگریسیونس اس میں ہوگی تو پھر ٹریکنگ اور ٹریسنگ جو ہے فالی طور پر ایفیکٹیوڈی کرنی پڑے گی تاکہ یہ پھیلے نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹریکنگ اور ٹریسنگ تو چاہے یہ سٹرین ہے چاہے پہلا سٹرین ہے کوویڈ تو ہم تو چاہتے ہیں ظاہر ہے گورنمنٹ کی پولیسی ہے کہ یہ پھیلے نا تو چاہے سٹرین نیا ہے یا پران ہے جو اگر صاحب ویرے ککلی بفور وی کلوز ویکسین کا بتا دیجے گا کہ چائنہ کی ویکسین ہے اس وقت گورنمنٹ کی جو پولیسی ہے وہ سب محیط ہے چائنہ کی ویکسین پہ کہ وہاں سی بس ویکسین آئے گی یا فری امپورٹ اللہوڈ ہوگی ابھی تک تو ایک دفعہ ڈرائپ سے اپروول مل جاتا ہے کسی بھی ویکسین کا تو پھر وہ پھر علاو ہو سکتی ہے لیکن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹ کے پاکستان سے اپروول ضروری ہے تو جن کو بھی امپورٹ کرنی ہے ہم کو چاہیے کہ اس کے سارا ڈیٹا لے کر جو اس کے سب جتنے کلنیکل ٹرائلز ہوئے ہیں اور ڈرائپ کو اپلائی کریں اور اگر دوسرے ممالک میں بھی اس کو ہو گیا ہے اپروول اور تو پھر اس کو زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں بھی امپورٹ ہو سکے تو چائنیز کے علاوہ دوسری بھی آپ امپورٹ کر سکیں گے ڈاکس صاحب اس وقت کتنے ممالک میں یعنی کہ کتنی ویکسینز ہیں جو آپ کہیں گے کہ جی اگلے ایک مہینے میں وہ اس قابل ہوں گی کہ آپ امپورٹ کر سکیں مکمل ہونے کو ہیں جن میں سے چار امریکی کمپنی ہیں تین جو ہیں وہ چائنیز ہیں اور ایک رشن ہے اور ایک برطانیہ کی ہے تو یہ نو کمپنی ہیں جن کے آپ ایک مہینے کے اندر آپ امپورٹ کر سکتے ہیں جن میں سے جو پائزر کی ویکسین وہ ہمارے لیے بے کار ہے کیونکہ وہ لو ٹیپریچر کا مصطہ باقی آٹھ کمپنیوں کے جو ویکسینز ہیں وہ یہاں پہ آ سکتی ہیں اور یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن ہو سکتی ہیں اور میری کوکلی ڈاک سب لاسٹ قیسین میری کوکلی اور جو نیا سٹرین ہے اور یہ جو ویکسینز ہیں اس کے بارے میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا جو ویکسینز بن چکی ہیں جن پہ ٹرائل ہو رہی ہے کیا وہ نیا سٹرین جو ہے اس کو کاؤنٹر کر پائیں گی what's your thought on that ڈاک سب probably cover کریں گی کیونکہ لاسٹر ویکسینز جنرل سپیکٹرم ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا سوالیاں نشان ضرور ہوگا فلو کا آپ دیکھئے کہ کتنے عرصے سے فلو ہے لیکن ہر سال نئی ویکسین آپ کو چاہیئے ہوتی ہے یہی صورتحال اس کے ساتھ بھی ہوگی بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا تو ہم ہم حب فل ایک موسیقی